عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب کا ماہر تھا حساب میں ماہر تھا کہتے تھے کاش یہ یہودی نہ ہوتا مسلمان ہوتا تو میں اس کو بیت المال کا محاسب اپنے بیت المال کا سیئے بنا لیتا بنا لیتا سیئے دیا یہودی ہم اگر کاش مسلمان ہو جاوے تو میں اس سے کام دوں یہ نہیں کہنی مانتے تو حلاک ہو جاؤ نہیں یہ نہیں اس تعاوت کا یہ تقاضہ ہے اور یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ کوئی کب تک نہ مانے کہ تم منواتے رہو اس سے منواتے رہو اللہ سے منواتے رہو آپ نے فرمایا اے طفیل تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں جاؤں محنت کرو اللہ کی شان جس قوم کے لیے نہ ماننے پر بدعا کرانے کے لیے آئے تھے اسی قوم پر محنت کر کے ابو حیر جیسے محدیس آئے جنہیں سب سے بڑا زخیر امت کو احادیث کا آپ سے نقل گر کے دیا دیکھو تو صحیح جن کے لیے کہہ کر آئے بدعا کر دیجئے اس لیے اس امت کے نبی کو بھی اس امت کے نبی کو بھی یہ کہا گیا ہے لَيْسَ لَكَمِ الْأَمْرِ شَيْهِ اَوْ يُطُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَلْدِ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ آپ بدعا نہ کیجئے آپ بدعا نہ کیجئے آپ بدعا نہ کیجئے اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ جن کے لیے آپ بدعا کر رہے ہیں کل وہ اسلام میں داخل ہو کر آپ کے مددگار بننے والے ہیں چنانچہ یہ ہوا بعض وہ لوگ جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کا ارادہ کیا اللہ نے روک دیا پھر وہ کفر سے اسلام میں داخل ہوئے اور وہ آپ کے جانسار بنے یہ بھی روائے تو بھی